ایک دفعہ کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی اس کا نام ماریا تھا اور وہ بہت غریب تھی اس کے ماں باپ ایک حادثے میں بہت سال پہلے ہی مر گئے تھے اور اسے اپنے چاچا اور چاچی نپالا تھا اس کے چاچا اور چاچی بھی غریب تھے اور وہ ماریا کو اچھی طرح کھانا کھانے نہیں دیتے تھے ماریا بہت ذہین تھی اور اس نے چوری کرنا سیکھ لیا تاکہ وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے وہ رات کو گھروں میں گھس کر پیسے زیورات اور دیگر قیمتی چیزیں چوری کرتی تھی ایک دن ماریا ایک امیر خاندان کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گئی وہ رات کا وقت تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا ماریا نے گھر میں گھس کر بہت سا قیمتی سامان اور پیسے بھی چوری کر لیے وہ جب گھر سے باہر نکل رہی تھی تو اسے ایک بچہ نظر آیا بچہ گھر میں ایک جھولے میں لیٹا تھا ماریا نے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا فیصلہ کیا ماریا نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے لے کر گھر سے باہر نکل آئے وہ بچے کو ایک خالی پڑے گھر میں لے گئی بچے نے وہاں رونا شروع کر دیا ماریا نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی لیکن بچہ چپ نہیں ہو رہا تھا اسے بھوک لگی ہوئی تھی ماریا سوچنے لگی کہ اب وہ اس بچے کا کیا کرے اس میں سوچا تھا کہ گھر والے اس بچے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور میں اس بچے کے ماں باپ سے ایک بڑی رقم چارج کروں گی اچانک ماریا کے دل میں رحم آیا اسے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا اس میں سوچا کہ ماں باپ کے بغیر ایک بچے کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کر دی اس بچے کو اس کے گھر سے لا کر ماریا نے سوچا کہ میں اس بچے کو اس کے گھر میں واپس چھوڑ کر آوں گی ماریا نے بچے کو اٹھایا اور وہ اس کے گھر پہنچ گھر کے باہر پولیس کھلی تھی پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لی اور چور کو ڈھونڈنا شروع کر گیا تھا اب ماریا کے پاس بس دو ہی راستے بچے تھے آتو وہ خود پولیس کو سب کچھ بتا دیتی اور پھر وہ اس بچے کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ماریا نے بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ماریا نے چوریاں چھوڑ کر بچے کو نوکری کر کے پالنے کا فیصلہ کیا ماریا کو ایک گھر میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری مل گئی تھی ماریا نے اپنی زندگی بدل دی وہ اب ایک اچھی انسان تھی اس کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک دوسرا موقع ہوتا ہے ملتا ہے